وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سعیترام حامیم سجدہ جو چوبیسویں اور پچیسویں پارے کے درمیان مشترک صورت تھی آج اس کا ہمارا آخری سیشن ہے اور اس کے آخری رکوع کی چند آیات مبارکہ ہم پڑھیں گے اور یہ اس کے ساتھ ہی آج پچیسویں پارے کا آغاز ہو جائے گا سورہ حامیم سجدہ کا اختتام اور پچیسویں پارے کا آغاز اور یہ جو سورہ حامیم سجدہ ہے اس سورہ مبارکہ میں جتنا کچھ ہم نے پڑا ہے اس کی جو فائنڈنگز ہیں اور خلاصہ ہے وہ آج کی ان آیات مبارکہ کے اندر ہیں اور مرکزی پیغام اس صورت کا کیا ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور مکی صورتوں کی طرح اس کا مرکزی مضمون اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور اس کی قدرت اور آخرت کے حوالے سے جتنے حقائق قرآن نے بتائے ہیں وہ ہیں آج کی چند آیات مبارکہ میں یہ دو ہی باتیں آپ دیکھیں گے کہ تمام علوم پہ احاطہ اللہ تبارک و تعالی کا ہے اور تمام قدرتوں پہ سب سے بڑی قدرت اللہ تبارک و تعالی کی ہے ذرے ذرے کی کائنات کے ذرے ذرے کا علم اس کو ہے اور مرنے کے بعد حضرت انسان نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے یہ آج کی آیات مبارکہ کا مرکزی مفہوم ہے ایک اور بات درمیان میں ذکر کی جائے گی کہ حضرت انسان کی اپنی طبیعت کیسی ہے کبھی کبھی یہ بڑی موج میں ہوتا ہے کبھی کبھی یہ مایوسی میں چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس وہ اس کی شاہ رگ سے قریب ہے اور یہ اللہ سے کس طرح کی امید رکھتا ہے یہ تین طرح کے مضامین آج کی آیاتیں مبارکہ میں بڑا آسان ترجمہ ہے کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلا پہلی فائنیں گئے اس پوری صورت کی الیہِ الہ کمانا ہوتا ہے حرف جارہ ہے پراپوزیشن کی طرف الیہِ اس ہی کی طرف یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف یوردو لوٹایا جاتا ہے اسی سے لفظ نکلا ہے وہ مرتد جو لوٹ جاتا ہے اپنے لیٹرل میننگ کے اعتبار سے اسلام کے اوپر ہوتا ہے اسلام چھوڑ کے واپس لوٹ جاتا ہے الیہِ یوردو اس ہی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم الساعہ قیامت کا علم قیامت جو علم ہے اللہ تعالی کا یہ تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے کائنات کی کسی چیز کا جو علم ہے اور کسی شخصیت کا علم وہ اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے نہ کسی نبی کا نہ کسی ولی کا نہ کسی عالم کا تمام علوم کا احاطہ کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے وہ صرف اللہ تعالی کی ہستی ہے اور اس کا مفہوم اگر آپ آج کل کے روز مرہ جملوں میں سننا چاہیں تو بندہ ساری باتوں کے اوپر کہتا ہے یار بات ساری لوٹ کے آپ کی طرف ہی آ رہی ہے یعنی آپ نے اس کا کرنا ہے جو کرنا ہے تو قیامت کا علم اللہ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے اللہ ہی اس علم کا احاطہ کرنے والا ہے کب آئے گی اس کے آوال کیا ہوں گے یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ قبر کی زندگی کیا ہے حشر کی زندگی کیا ہے حساب کتاب کیا ہوگا ہمیں یہ بتایا گیا قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا کیسا ہوگا کس طرح کے سورت چاند کا وہ موتاج ہوگا اور کیا ہوگا یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے اس لئے اس کو قرآن نے کہا یہ ایمان بالغیب ہے ہمیں آ ہی نہیں سکتا سمجھ اس دنیا میں رہ کر ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا جو پانچ پانچ گھنٹے کے لیکچر کریں آخرت پر اور ڈیڑھ ڈیڑھ سفے کی کتابیں لکھیں یہ ان کے اپنی ایک یوٹوپین سٹیٹ کے علاوہ ان کا دماغ کچھ نہیں بھئی ہم وہ ہم کپیسٹی نہیں رکھتے کہ قبر کے اندر کیا ہے ہمارا ذہن کپیسٹی نہیں رکھتا کہ اللہ کے حضور کیسے جانا ہے ہم کیسے جائیں گے اللہ ہم سے کیسے سوال و جواب کرے گا اور یہی ایمان بالغیب ہے اللہ پر ایمان بھی ایمان بالغیب ہے آخرت پر ایمان بھی ایمان بالغیب ہے ہمارا یقین رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے مرنا ہے قبر میں جانا ہے آخرت کے عوال ہوں گے یہ سارا معاملہ غیب کے امور میں سے ہے اور ان تمام چیزوں کا جو علم ہے وہ اللہ اس کے علم ان کو احاطہ کی ہوئے وَمَا تَخْرُجُو مِنْ سَمْعَرَاتِمْ مِنْ اَكْمَامِحَا بڑی قریبی مثال دی گئی مکہ کے لوگوں کو کہ اے اہلِ مکہ تم اپنے باغات کے مالک ہو خجوروں کے باغات ہیں انگوروں کے باغات ہیں جن کا ذکر قرآن میں مختلف جگہ پہ ہوا ہے اللہ فرما رہا ہے جس خدا کی خدایت کے دعوے دار محمدِ مصطفیٰ ہے اس خدا کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا مگر اللہ اس کو جانتا یہ شگوفے کھلتے ہیں ایک چیز کے اندر آپ ایک بندگو بھی دیکھ لیں ہر تہ کے اندر ایک نئی تہ آپ پھول دیکھ لیں پھل دیکھ لیں سیب دیکھ لیں کوئی بھی چیز دیکھ لیں تو کوئی پھل نہیں نکلتا اپنے غلافوں سے مگر اللہ اس کو جانتا ہے وَمَا تَخْرُجُو وَاوْكَمَنَا اور مَا تَخْرُجُو نہیں نکلتا مِن سَمْرَاتِن کوئی پھل بھی مِنْ اَكْمَامِحَا اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا پہلی بات کوئی بھی چیز حاملہ نہیں ہوتی مِنْ اُنْ سَا کوئی بھی مونس جینڈر کے اعتبار سے کوئی بھی مونس خوابو انسانوں میں ہو خوابو حیوانوں میں ہو خوابو نبتات کی اندر ہو کیونکہ میل فی میل کا تصور درختوں کی اندر بھی ہے کوئی انسان کوئی حیوان کوئی نبتات کا فرد ایسا نہیں ہے مونس کہ جو حاملہ ہوتی ہو اور اللہ اس کو نا جانتا ہو دو باتیں تیسری ہے وَلَا تَعْدَعُوا إِلَّا بِعِلْمِهِ اور وَاو کا مانا اور لَا تَعْدَعُوا وَزِحَمْل کسی چیز کو ڈیلیور کر دینا وَلَا تَعْدَعُوا اور نہ ہی بچہ جنتی ہے کوئی چیز کائنات میں مونس اللہ بِعِلْمِهِ مگر اللہ کے علم کے ساتھ اور یہ اللہ کے علم میں ہے یہ نہیں اہلِ مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لات منات ہو بلکہ اپنا خدا مان کے بیٹھے ہو اللہ یہ نہیں ہے اللہ وہ ہے جو ہر ہر چیز کا علم رکھتا ہے تین مثالیں اس کی دین جن کے ارد گرد اہلِ مکہ کی ایوری ڈی ٹوئنٹی فور آدھ کی زندگی کا مرکز تھا وہ ہر روز اپنے باغات کو دیکھتے تھے ہر روز اپنے جانوروں کی دیکھوال کرتے تھے اور ہر روز ان کی یہ ڈیلنگ ہوتی تھی یہ تین مثالیں اللہ نے دے دی اللہ وہ ہے جس کی مرضی اور علم کے بغیر کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور کوئی حاملہ جو ہے وہ بچہ نہیں دیتی مگر سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اب یہ تذکرہ شروع ہو گیا قیامت کا کہ جو اللہ اتنی قدرتوں کا حامل ہے وہ آخرت میں اس کی حیثیت کیا ہے وَيَوْمَ جِس روز يُنَادِي اللہ ندا فرمائے گا اللہ پکارے گا آگاہ کرے گا ہم اپنی مخلوق کے ان افراد کو اور اللہ کیا فرمائے گا اَيْنَ شُرَقَائِ بھئی لاؤ سیدھے ہو جاؤ صفوں میں میرے ساتھ جن کو شریک کرتے تھے دنیا میں ان کو لاؤ اب تمہاری سفارش کریں اور اب تمہیں بخشوالیں مجھ سے کالو تو ان کا جواب ہوگا آزننا کا ہم پہلے اللہ تیرے حضور ارض کر چکے ہیں مَا مِنَّا مِنْ شَهِيد ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو دیکھ رہا ہو ایک اس کا مطلب یہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو دیکھ رہا ہو یعنی ہم آجز ہیں اس بات سے کہ ان میں سے کوئی بندہ ہم اللہ تیرے حضور پیش کر سکیں کہ ہم نے دنیا میں اس کی مانی تھی آج ہماری جان چھڑوا اللہ سے ہم نے تیرے کہنے پر دنیا میں اپنی خوشی غمی کے معاملات اللہ رسول کی مرضی کے خلاف کیے تھے اب چھڑاؤ میری جان وَدَلَّ عَنْهُمْ وَاوْ کَمَانَا اور دَلَّا گُمْ ہو جائیں گے انہم ان سے وہ ان سے گم ہو جائیں گے جن کو وہ دنیا میں اللہ رسول کے مد مقابل کھڑا کر کے ان کی بات مانتے تھے ضروری نہیں اہل مکہ بطوں کی مانتے ہوں آج میں اور آپ اگر معاشرتی روایات کے مقابلے میں اللہ رسول کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے اوپر سادقات یہ روایات کام نہیں آئیں گی اللہ کا حکم اور اس کی مرضی جو ہے وہ کام آئے گی وَدَلَّ عَنْهُمْ اور گُمْ ہو جائیں گے ان سے مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْل وہ جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے مِنْ قَبْل اس سے پہلے قیامت کو وہ لوگ غائب ہو جائیں گے نظر بھی نہیں آئیں گے دنیا میں لوگ جن کی باتیں مانتے تھے اور اللہ رسول کا انکار کرتے تھے وَزَنُوا اور وہ یقین کر لیں گے مَا لَهُمْ مِمْ مَحِيث کہ اب بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ کیا بیان ہو رہا ہے یہ آخرت میں منکرین حق کی جو اختیارات کا نہ ہونا ہے اور بے بس ہی ہے یہ وہ بیان ہو رہی ہے کہ اے اہلِ مکہ آخرت کو بے بس ہو جاؤ گے ہاں تمہارا بس آخرت کو چلے گا لیکن دنیا میں مرضی میری چلے گی تو آخرت میں بس تمہارا چلے گا پھر اللہ کہ تم ولی جو چاہو گے جنت میں ملے گا لیکن بے بس ہی ہوگی اگر دنیا میں اللہ کی نہیں مانو گے یہ تھوڑا دو آیتوں میں اللہ تعالی انسان کی فطرت بیان کر رہا ہے کہ میں اور آپ کیسے انسان ہیں جب مسئلہ نینہ آیات کا خلاصہ کیا ہے انسان بھلائی کی دعائیں کرتا رہتا ہے اللہ اولاد دے دے اللہ مکان دے دے اللہ اچھی زندگی دے 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 مل گئی پھر لوگوں کو بتاتا ہے بڑی محنت کی امین چھوٹا ساتھا تو محنت کرنے لگا تھا دیکھو اللہ نے نواز بڑی محنت کی ہے میں نے یہ اللہ فرما رہا ہے یہ ہے حضرت انسان کا کہ دعائیں کرتا ہے جب مل جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا مجھے ملا ہے میرے ابا جان نے بڑی محنت کی تھی میں نے بڑی محنت کی ہے اللہ فرما رہا ہے یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے تمہارا اپنی فطرت کو بدلو دعائیں کرنے کی توفیق بھی تمہیں اللہ ہی دیتا ہے اگر اس کی بارگاہ ہمیں کو آت اٹھا کے دعا کرتا ہے تو یہ توفیق بھی تمہیں جانے بیلائی ہے ممکن ہے کہ یہ بھی کسی کو نہ ملتی لا يسعم الانسان من دعا الخیر لا يسعم الانسان انسان نہیں اکتاتا من دعا الخیر بھلائی کی دعا کرنے سے بھلائی کی دعا کرنے سے انسان نہیں اکتاتا کرتے رہتے ہیں سارے اپنے لئے بچوں کے لئے مختلف طرح کی دعائیں اللہ کے حضور ہوتی رہتی ہیں وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَّعُوْسُنْ قَنُوتِ لیکن وَاو کا مانا اور اِن اگر مَسَّهُ اس انسان کو چھوئے مس کرے آ جائے اس کے پاس اَشَّرُّ کوئی تکلیف فَيَّعُوْسُنْ قَنُوتِ تو وہ یہ ہو جاتا ہے فَيَّعُوْسُنْ مَايُوس یہ مایوس ہو جاتا ہے اور یہ اپنا دل جو ہے یہ کھو بیٹھتا ہے نا امید ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے وَلَئِنْ عَذَكْنَاهُ رَحْمَتًا مِنَّا لیکن اس کی مایوسی کے بعد وَاو اور لَئِنْ اَگرْ عَذَكْنَاهُ ہم اس کو چکھا دیں یعنی اس کی منزل مقصود پہنچا دیں اس کو اس کی دعائیں مان لیں رحمتًا مِنَّا اپنی طرف سے جو رحمت ہے وہ ہم اس کو چکھا دیں مِنْ بَعْدِ دَرَّعَ اس کی تکلیف کے بعد مَسَّتْ ہو جو اس کو پہنچی تھی لَيَكُولَنَّا یہ اتنی تاقید ہے جی اس کے اندر لام بھی تاقید کا ہے آخر میں نون ڈبلی اور شد والا یہ بھی تاقید کا ہے اصل میں لفظ لَيَكُولَا اس کے شروع میں بھی تاقید لَيَكُولَا آخر میں نون کی تاقید لفظ کیا بنا لَيَكُولَنَّا اتنی تاقید تو یہ ضرور بے ضرور کہتا ہے حازالی یہ تو میرا حق تھا جو مجھے مل گیا یہ تو میرا حق تھا میرا رائٹ تھا میں نے محنت کی تھی وَمَا أَزُنُّ سَاءَتَ قَائِمَةً اور کہتا کیا ہے قیامت کا منکر ہوا پھرتا ہے وَاو کا معنی اور کہتا ہے مَا أَزُنُّ میں نہیں خیال کرتا کہ السَاءَتَ قَائِمَةً کہ جو سَاءَ قیامت ہے قائمہ وہ کبھی قائم ہوگی وَلَا اِرْرُّجَتُ اِلَا رَبِّ اِنَّ لِعِنْدَهُ لَلْحُسْنَا اور اپنے خود سخت نظریات دل و دماغ میں بٹھا لیتا ہے اللہ سے اتنی محبت کی دعوے کرتا ہے کہ جس کی طرف حضور نے اشارہ کیا ذرہ غور کیجئے گا نئی پاکس علیہ السلام نے فرمایا میری عمت میں ایک ایسا وقت آئے گا یہ دعاوں میں زیادتی کرے گی اور طہارت میں زیادتی کرے گی جس کا انہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا دعاوں میں طہارت کیا ہے وہ دعائیں جن کا نصر نہ کوئی پران اور طہارت میں کیا ہے کہ پاک صاف رہے گی بظائر لیکن جو اندر کی طہارت ہے وہ نہیں ہوگی آپ دیکھیں اجلے لوگ دنیا کے اندر نئے کپڑے نئے لباس لیکن اندر سے انسانیت کا عالم کیا ہے آپ اس دنیا کے حالات دیکھ سکتے ہیں عالم اسلام کے نہیں پاکستان کے نہیں دنیا کے انسانوں کے حالات دیکھ سکتے ہیں کہ انسان انسانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو طہارت میں اور دعا میں مبالغہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسان دیں لمبی لمبی دعائیں جن کا نصر نہ پیر اور دعویٰ یہ کہ میں اللہ سے بڑے قریب ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اللہ کا سٹیٹس میری محبت کے مطابق نہیں ہے اللہ کا سٹیٹس اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ اللہ کیسا ہے اور اللہ دعائیں کیسی سنتا ہے اور اگر میں لٹایا گیا الہ ربی اپنے رب کی طرف یہ اس طرح کا ذہن رکھتا ہے بندہ اگر میں لٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقینا میرے لئے اس کے پاس بھی اکرام ہی اکرام ہوگا اچھائی اچھائی ہوگی جوہری جوہ کرتے ہوئے بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں جی ایک فلم سٹار اپنی فلم کی کامیابی کے لئے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اور کر رہی ہے تو یہ جو کیفیتیں ہیں یہ دعا کے اندر مبالغے کی باتیں اور پھر ظلم یہ ہو گیا ہماری سسائیٹی میں کہ جناب کس کی جگہ پہ زلزل آیا لوگوں کے گار گر گئے جی فلان جگہ پر جوہے وہ میچ ہوگا جتنی آمدن ہوگی وہ ہم فلان جگہ پہ ڈونیٹ کر دیں گے فلان جگہ پہ ایک تھیٹر ہوگا اس کی جتنی انکم ہوگی یہ جوہناب زلزلہ زدگان کو چلی جائے گی یعنی نیکی کا غلط تصور اور ہمارے دنوں بیٹھ گیا بھئی یہ کام نیکی کا ہے آپ حرام کر کے پیسے کما کے ادھر دے رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے مثال کے طور پر جس کی مثال کتابوں میں موجود ہے کہ ایک بندہ طہارت حاصل کرنا چاہے لیکوڈ کسی چیز سے وضو کرنا چاہے اور وہ پشاب سے ہی وضو کر کے کہے میں تو پاک ہو گیا ہوں تو نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا اسی بات کی طرف اشارہ آئے کہ بندہ دنیا میں سارے حرام خوریاں کرتا ہے اور کہتا کیا ہے بھئی اللہ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے اپنے اندر مثالیں دیتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے بھئی اللہ غفور و رحیم ہے لیکن اس نے اس دنیا میں اپنی رضا کے لیے ایک پیرامیٹر دیا ہے کہ حلال کرو حرام نہ کرو باقی اللہ سے امید لگانے کی تو کوئی نہیں ہے کہ اللہ سے امید نہ لگائی جائے اللہ تو غفور الرحیم ہے بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کے لوگوں کو بخش دیتا ہے ایک جو ہے وہ ناچنے گانے والی عورت ایک جانور کا خیال رکھنے کی وجہ سے بخشی جاتی ہے بخاری کے اندر ردیسیں موجود ہیں لیکن وہ پکڑنے پہ آئے تو پتہ ہے کیسے پکڑے گا مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے مسنوی میں کہ ایک بندہ جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا اور وہ کہے گا اللہ میں نے نمازے پڑھی میں نے روزے رکھے میں نے حقوق اللہ حقوق اللہ عباد کا ساری عمر خیال رکھا مجھے جنت میں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا تو اللہ فرمائے گا ایک وقت تھا تیرا جو ہے نا تیری فصل اس کو بارش کی ضرورت تھی اور میں نے بارش کر دی تھی اور اس کے بعد تُو نے میرے لیے یہ لفظ بولے تھے کہ اللہ تُو بڑا غفور الرحیم ہے بڑے وقت پہ تُو نے بارش دی ہے جملہ تُو نے بولا تھا اللہ تُو بڑا غفور الرحیم ہے تُو نے بڑے وقت پہ بارش دی ہے اللہ فرمائے گا تیرا یہ جملہ ٹھیک نہیں تھا اس لئے تُو جنت کے دروازے پہ روک لیا گیا جملے میں اللہ غلطی کیا تھی اور میں غلطی یہ تھی کہ یہ بارش تجھے چاہیے تھی تو وقت بھی تھی میری اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک بے وقتی بارش تو دکھانا کہ ایک چیز کو تُو نے وقت سے مشروط کر دیا ہے میرا کوئی معاملہ تو وقت کے بغیر دکھانا دنیا میں پھر تُو جنت میں چلا جا اس لئے پکڑنے پہ آئے تو اس کی پکڑ شدید ہے اور چھوڑنے پہ آئے تو اس کی جو چھاننی ہے وہ بڑی کھلی ہے اور وہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے لیکن اہلِ مکہ کی تربیت کی جا رہی ہے اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے فَلَا نُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور آگاہ کریں گے فَلَا نُنَبِّئَنَّ ہم ضرور آگاہ کر دیں گے اللہ زینہ ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا بِمَا عَمِلُوا ان کے عمال کے بارے میں یہ یہ تمہارے عمل غلط تھے وَلَا نُزِيقَنَّهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظ اور ہم ضرور چکھائیں گے انہیں عذاب غلیظ سخت عذاب سخت عذاب ہم ان کو چکھائیں گے ایک اور انسان ہے ہم ہم میں سے ہی ایک انسان کے اندر یہ دو کیفیتیں بھی ہو سکتی ہیں جو پیچھے آئی ہے اور دوسری وَإِذَا أَنْ عَمْنَا اور جب ہم احسان فرماتے ہیں عَلَى الْإِنسَانِ انسان پر عَارَدَا تو تکبر سے موں پھیر لیتا ہے وَنَا آ بِجَانِ بِهِ اور پیلو تہی کرنے لگتا ہے اپنا معاملہ چھپانے لگتا ہے اللہ سے وَإِذَا أَمَسَّهُ شَرُّ اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے فَزُو دُعَائِنْ عَرِيض تو پھر ہو جاتا ہے دعا مانگنے والا عریض لمبی چوڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والا ہو جاتا ہے جب ہم اس کو کسی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں اور جب نعمت مل جاتی ہے تو پھر چوراتا ہے پھر ہماری بات ہی نہیں سنتا کہے کی نمازیں کہے کی سجدیں کیا پریشانی کیا مصیبت تو یہ حضرت انسان کی ایک جو ہے وہ فطرت ہے اللہ فرما رہا ہے غور کرو اللہ نے قرآن نازل کیا جو بندہ اس کا منکر ہے اللہ فرما رہا ہے اس سے زیادہ پھر گمراہ کون ہو سکتا ہے یہ دنیا میں سو ڈینگے کہانیاں فلسفے بکیرتے رہیں میرا اللہ میں اللہ کے قریب دنیا میں تو اللہ کی مانی کوئی نہیں حرام سے بچے نہیں حلال کیا کوئی نہیں تو ان سے بڑا گمراہ کون ہے کل اے حبیب مکرم آپ فرمائیے اے کافرو ارائی تم کیا خیال ہے تمہارا انکان من اند اللہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہی ہے سمہ کفر تم پھر تم اس کا انکار بھی کر بیٹھے ہو من ادلو تو کون زیادہ گمراہ ہے ممن اس سے ہوا فی شکاکم بید جو اختلاف میں بہت دور نکل گیا ہے قرآن مجید کو نامان کر اللہ نے کہا یہ میرا قرآن ہے مانو اس نے کہا نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ شاعر کا کلام ہے ماذا اللہ اور ہم اس کی بات کو نہیں مانتے اللہ فرما رہے پھر ٹھہرو غور کرو اس کی حقائق تمہارے سامنے آ جائیں گے سنوریہم ہم انقریب دکھا دیں گے آیاتنا اپنی تمام نشانیاں فی الافاق آفاق عالم میں پوری کائنات میں ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں گے وفی انفسہم اور خود ان کے جو اپنے نفس اور جانے ہیں ان کے اندر ہم نے نشانیاں رکھی ہیں ان کے لیے حتی یا تبینہ لہم تاکہ ان پر واضح ہو جائے انہ الحق کو کہ قرآن واقعی حق ہے سارا آپ کبھی اندازہ کریں وہ ڈاکٹر اللہ کے کتنا قریب ہو سکتا ہے جو انسان کی باڈی کو آپریٹ کر کے اس کے دل کو باہر مکال کے مسنوی تنفس دے کے چھ گھنٹے کے آپریشن کے بعد انسان کا اندر دے کے کہتا ہے یہ انسان کے اندر اللہ نے پورا عالم اکٹھا کر دیا ایک انسان کی آنکھ کی پتلی نظر والا ڈاکٹر جب اللہ کی اس شاکار تخلیق کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ کے کتنے قریب ہو جاتا ہے یہی سارا ہماری ریکوائرمنٹ ہے آئی ڈاکٹر دین سے نواقف ہے اور دین والا بندہ موڈرن سائنسز سے نواقف ہے جس کی وجہ سے ہدایت لوگوں پر واضح نہیں ہو رہی اور وہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کا اروج سمجھ رہا ہے اس پوری کائنات کی جتنی بھی انوینشنز ہیں ان کو ان کے اندر اللہ کی قدرت اس کو نظر نہیں آ رہی علام اکبال نے بھی بار بار اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کافر اور مومن کی پہچان کیا ہے کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ آفاق کے اندر گم ہے یہ پہاڑ یہ سمندر آپ نے دیکھا وہ عبدوز گئی نیچے اور تین چار بندوں کو لے کر وہ ٹائٹانک دیکھنے کے لیے وہ آئے تک واپس نہیں آئے وہ ان کے سائنس کا کرشمہ ہے ہم وہاں تک جا سکتے ہیں لیکن اللہ ان کو کہاں لے جا سکتا ہے یہ ان کے ادراک سے بظاہر باہر ہے علام اکبال فرماتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے ساری آفاق کی تحقیقات کر رہا ہے اس نے تیل دیکھے نکل آیا دنیا کہاں پہنچ گئی پئیہ ایجاد ہو گیا ہواوں میں فضاؤں میں تیارے اڑتے ہیں انسان کہاں پہنچ گیا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہیں آفاق ساری کائنات بندہ مومن کی اوپر حیران ہے اللہ نے یہ بندہ کیسا پیدا کر دیا لیکن میرے اور آپ جیسا بندہ مومن نہیں وہ وہ بندہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاکار بندہ ہے جس کا لمحہ لمحہ اللہ کی یاد کے اندر بسر ہوا ہو وہ پھر اللہ کی حضور آتھ اٹھا دے تو اللہ اس کی ہاتھ کو رد نہیں کر اللہ اسے رضی ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال انبیاء کرام اور پھر ان کے طریقے پر چلنے والے اولیاء کرام علماء کرام اور دین حق کے نمائندہ ہیں ہم ان کو آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن واقعی حق ہے یہ جو آفاق کی نشانیاں ہے اس کا مطلب کیا ہے آج سات بریعظم سامنے آگئے ہمارے یہ آج سے چھ سو سال پہلے تو نہیں تھے اب معلوم دنیا بریعظم افریقہ یورپ تھا ہمارے سامنے ایشیا افریقہ اور یورپ مسلمانوں نے حکمرانی کی امریکہ آج سات بریعظم ہے آٹھ حرب آبادی ہے انسان کہاں پہنچ گیا ہے یہ وہی باتیں ہیں کہ آمن قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ابھی آگے پتہ نہیں ہم نے کیا دیکھنا ہے ہماری نسلوں نے کیا دیکھنا ہے ہماری نسلیں ہمیں کہیں گی بڑے پرانے زمانے کے لوگ تھے یہ حالکہ ہم سمجھتے ہیں ہم جیسے ایج میں آئے ہیں اس سے موڈرن عظم کہیں ہم سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا لیکن آنے والے کیا کہیں گے یہ وقت بتائے گا کیا یہ کافی نہیں کہ آپ کا رب ہے ہر چیز کی اوپر گواہ ہے اور ہر چیز کی اوپر کو دیکھنے والا ہے آخری آیت ان لوگوں کو کنڈیم کرنے کے لیے جو آخرت کی زندگی کے منکر ہیں مسلمان کا مابحل امتیاز آخرت کی زندگی ہے ہم کہتے ہیں یہ عرضی زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے آخری آیت اللہ یہ بریکنگ نیوز کے لیے ہوتا ہے قرآن میں خبردار سنو انہم فی مریتن بے شک یہ منکرین حق جو ہیں اللہ رسول کے منکر فی مریتن یہ شک کے اندر مبتلا ہے مریہ اور ریب سے نکلا ہے وہ دونوں یہ شک کے اندر مبتلا ہے من لکائے ربیہم اپنے رب سے ملنے کے بارے میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے بارے میں یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں یہ کہتے ہیں یہ دنیا ہی ہے سب کچھ آخرت کچھ نہیں ہے اللہ انہو بکل شیئ محید اے حضرت انسان کان کھول کے سن لے انہو اللہ کی شان یہ ہے بکل شیئ محید یہ ہر چیز کو احطہ کیے ہوئے ہے اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے تو ان آیات میں اور اس پوری صورت میں اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں انبیاء کرام کی رسالت نبی پاک علیہ السلام کا پیغام اور ایمان بالآخرت اس صورت کی 54 آیات مبارکہ کا مرکزی موضوع تھا انشاءاللہ اب آگے سورہ شورا شروع ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل و دماغ کو قرآن سمجھنے کے لیے نئی زندگی نصیب فرمائے وما لیل البلاغ موسیقی